لیں جی تیسرا سوال یہ بڑا کوڑا سوال ہے پھر منہوں در پہ لگ دیں کہ میں بولا کے نہ بولا بولا ٹھیک ہے پھر سنو کیا شادی کے بعد عورت اپنے نام کے ساتھ خامند کا نام لگا سکتی ہے اور باپ کا نام بدل سکتی ہے اچھا یہ بھائیوں آج کل علماء عرب کی طرف سے یہ فتنہ اٹھایا گیا ہے پاکستان بھی بھی چند غیر مقلد قسم کے علماء بلکہ کہنا چاہیے مقلد بھی اور غیر مقلد بھی اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا مقلد اور غیر مقلد جو اپنے ان علماء کے اندے مقلد ہیں یا جن کو بچاروں کو سنسلی فقی نہیں دین کی انہوں نے بھی ایک فتنہ کھڑا کیا ہے کہ اگر کسی کی شادی ہو جائے تو وہ شادی کے بعد اپنے خامند کا نام اگر لگا لے گی اپنے نام کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم میں وعیدے آئیں ہیں وہ اس کے اوپر فٹ ہو جائیں گی نعوذ باللہ من ذالک میں وہ حدیثے میں بتاتا ہوں اور پھر میں اس کا بتاتا ہوں انہوں نے کس طریقے سے غلط فارم اس کا لی ہے یہ بالکل اس طریقے سے ہے نہیں تھی بات میرے حال انہوں شناختی کارڈ بھی کبھی نہیں پڑھا اس پر لکھا ہوتا ہے خامند کا نام یہ نہیں لکھا ہوتا ہے باپ کا نام بچارے اب انپڑھا ہے ان کو تو پڑھے لکھے تو ہے نہیں نا یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے نا تو وہ اب آپ اس بات کو سمجھ لیں جو آٹ آف کنٹیکس انہوں نے کوٹ کی ہے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام سے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ کو کوئی خاص علوم سکھائے تھے میں نے علم لدنی والا لیکچر مسئلہ 55A میں بھی اس حدیث کو پورا بریف کیا جو انہوں نے ہمیں سکھایا تھا یعنی قرآن ہی دیکھے گئے ہیں امت کو یا انہوں نے اپنے تلوار کی نیام سے کچھ صحیفیں نکالے جن میں دیت اور قصاص کے احکامات لکھے ہوئے تھے اور اس میں یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی کہ جو شخص اپنے باپ کا نام بدل لے اپنے آپ کو کسی دوسرے باپ کی طرف منصوب کرے جس نے آج کر لے پالک بچے لیے جاتے ہیں اور اس کے باپ کا نام تردیل کر دیا جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص پر اللہ کی لعنت اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والے انسانوں کی لعنت ہے جو اپنے باپ کا نام بدل لے اور اپنے آپ کو کسی اور باپ کی طرف منصوب کرنا شروع کر دے قولیٰ آدو باللہ تعالی اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے وہ بھی بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے اس کا مجھے بائی چانس نمبر بھی یاد ہو گیا کیونکہ میں نے اتنی دفعہ پچھلے دنوں میں یہ جواب دیا ہے صحیح بخاری میں چھ ہزار سات سو سڑ سٹ یعنی سکس سیون سکس سیون اور مسلم میں ہے دو سو اندیس نمبر اور مسلم میں اس کا پانٹیکش بھی موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور باپ کی طرف منصوب کر دیا اپنے باپ کا نام بدل دیا ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی یہ عرب کے اندر تھی اس طرح کی چیزیں اس کو کنڈیم کیا گیا سب سے پہلے تو رسم توڑی گئی نا قرآن حکیم کے ذریعے آپ کے جو غلام تھے زید ابن حارسہ ان کو زید ابن محمد کہا جاتا تھا حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باپ تو نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اس کو کنڈیم کیا کہ مو بولا رشتہ کوئی نہیں سورة العذاب پڑھ کے دیکھ لیں پھر اللہ نے کٹیگوریکل فیصلہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے زید ابن حارسہ ان کا وہ مرد ہے ان کا کوئی بیٹا مرد کی کٹیگوری میں فوال نہیں کرے گا بچے بچمن میں تینوں فوت ہو گئے کسی مرد کے باپ نہیں وہ تو اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے کیا مطلب خاتم النبیین کا تقاضہ ہے کہ آپ کا بیٹا جوانی تک نہ پہنچے ورنہ وہ بھی پیغمبر ہوتا کیونکہ اگلے انبیاء کو اللہ نے یہ پروٹوکول دیا ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پروٹوکول ملتا اس لیے آپ کسی مرد کے باپ نہیں پھر ان کو زید ابن محمد کی بجائے زید ابن حارسہ اور پھر اس کو اوپر بھی جب انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کر دیا اور فرمایا یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ یہ رسم ہمیشہ کے لیے ختم کر لیں کہ مو بولا رشتہ کوئی نہیں ہوتا تو لوگ یہ نہ کہیں کہ جناب آپ نے اپنے بہو کے ساتھ شادی کے لیے وہ آپ کی بہو ہے ہی نہیں تھی وہ تو مو بولا ریٹا تھا تو یہ باپ کا نام بدلنا خدا کے لیے فک سے کام لیں سننی بنو ٹننی نہ بنو اپنی اکل میں استعمال کرو باپ کا نام بدلنا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے کوئی باپ کا نام ہے مثال کے طور پر کوئی عورت ہے اس کا نام ہے عائشہ بنت خالد عائشہ خالد کی بیٹی اب سپوز اس کی شادی جو ہے وہ کسی جو ہے وہ عمر نامی لڑکے کے ساتھ ہو جاتی ہے تو اگر اب وہ عائشہ عمر لکھ جاتی ہے اپنے آپ کو پہلے عائشہ خالد تھی اب عائشہ عمر تو یہ باپ کا نام نہیں بدلا اس نے باپ کا نام تب بدلا جائے گا جب وہ لکھے عائشہ بنت عمر یا وہاں پہ بھی والد کی نام کی جگہ اس کا عمر تو کوئی بہمکوف ہوگا یہ لکھے گا مولوی بچارہ میٹرک پاس بھی نہیں ہوتا اکثر تو بچارے سکول سے بھاگے ہوتے ہیں پڑھ نہیں سکتے تو لو مدرسوں میں دا اس بچارے کو یہ سمجھ کہاں سے آئے گی وہ لکھا ہوتا ہے خاند کا نام تو عائشہ عمر اگر لکھتے ہیں اس نے نام نہیں بدلا اپنے باپ کا اچھا آپ مدرسوں کو بچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے اوپر کیا کیا فتوے یہ مولوی لگا رہے ہیں یہ کی عقل ہی نہیں کام کرتی ہیں یہ اس نے باپ کا نام نہیں بدلا خدا کے لیے باپ کا نام بدلنا یہ ہے کہ وہ عائشہ بنت خالد کو کر دے عائشہ بنت عمر وہ تو اپنے خاند کے نام کے خانے میں ڈال رہی ہے اپنے خاند کا نام اور اگر یہ عمر لگا رہی ہے تو آگے لکھا بھی تو ہوئے خاند کا نام یہ ہے باپ کا نام تو اس کا وہی رہے گا بیسے یہ نہ سمجھے کہ میں نے وہ اپنے لیے کوئی راہ سیدھی کر لی ہوئی ہے میری الحمدلہ شادی کو گیارہ سال سے زیادہ ہو چکے ہیں میری بیوی کا نام وہی ہے جو پہلے تھا میں نے نہیں تبدیل کروایا کوئی میں اپنے لیے معاملہ نہیں سیدھا کر رہا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ضرورت کوئی نہیں ہے تو نہیں کروانے جتے نام کرتی جائے نا مولویہ نے بلکہ سارے ہوں دے ہوتا ہے انڈیا دے ہوتا بھی کیونکہ انہوں نے اپنی اکل کام نہیں کر دی اور میں آپ کو بتاؤں ہوں بڑا خطرناک فتوہ ہے یہ فتوہ ان کے اوپر لوڑ رہا ہے کہ انہوں نے غلط فتوہ لگایا ہے اور پھر مجھے بھی وہ ایمیز کر رہے ہوتے ہیں جناب فلان کا فتوہ بھئی میں کسی کے فتوے کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں اگر کسی نے اس قسم کی کوئی بات کی ہے وہ خود بھوکتے گا میں تو آپ کو حق بات بتاؤں گا وہ بالکل ڈنکے کی چوٹ پر جو صحیح بات ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے اور باقی پھر آپ اینڈ پر مجھ سے پھکی بھی لے لیں اس حوالے سے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس شخص نے اپنے باپ کا نام چینج کروایا تھا آپ یہ پھر مجھے گالیاں نکالیں گے لیکن گالیاں جس نے نکال نہیں ہے ضرور نکالیں لیکن ہم تو حق بات کریں گے پھر ہم کہیں گے کہ جس کس کے اوپر جنت حرام ہوئی ہوئی ہے آپ نے جو یہ فرمولے لگائے ہیں اور واقعی اگزیکٹ وہ والا کام کیا ہے کہ اس نے باپ کا نام بدلوایا صحیح مسلم میں دو سو انیس نمبر حدیث آپ نکال کے دیکھ لیں اور بخاری میں چھہزار سات سو سٹھ سٹھ مسلم میں اس کا کانٹیکسٹ بھی مجود ہے بخاری اور مسلم کی میں نے دونوں نمبر بتا دیئے اس کی شرعہ آپ ابن حجر اسکلانی کی فتول باری پڑھ لیں بخاری چھہزار سات سو سٹھ سٹھ کی ستا سٹھ سٹھ کی اور مسلم میں امام شرف الدین نووی المتوفہ چھہ سو چھہتر ہجری جو آخری درجہ تک سنیت کا دفاع کرتے ہیں چاہے ان کو جھوڑ بھی بولنا پڑھ دینا کسی معاملے کے اندر تو وہ کوئی اس معاملے میں حیاء نہیں کرتے ہیں ہم ان کی غلطیاں اللہ کے سپرد کرتے ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے وہ بلکل باطل تعویلات بھی کر جاتے ہیں سنیت کا دفاع کرتے ہوئے لیکن یہاں پہ انہوں نے بھی کوئی باطل تعویل نہیں کی شرف الدین نووی نے بھی اسی طریقے سے ابن حجر اسکلانی المتوفہ 852 فتول باری میں کھول انہوں نے بتایا ہے کہ اس امت کے اندر پہلی دفعہ کس نے باپ کا نام چینج کروایا ہے اور اب میں علماء عرب سے پوچھوں گا اور پاکستانی جو ان کے تنخواہ دار ہیں کہ اب اس کے اوپر تم دوزخ واجب کرواتے ہو کے نہیں اور جنت حرام کرواتے ہو کے نہیں اب یہ تمہارا امتحان ہے اس معاملے میں صحیح مسلم میں دو سو انیس نمبر حدیث بخاری میں چھے ہزار سات سو سٹھ مسلم کا جو طریق ہے اس میں الفاظ موجود ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دیکھو انسانہ فیوز اٹھنا شروع ہو گیا کہ ایک ایک کام ہو گیا یہ پائی کے کریے مسلم شریف کے اندر الفاظ موجود ہے کہ یہ کس زمانے کے اندر یہ بات ہوئی ہے حضرت معاویہ کا نام نہیں ہے لیکن اس کی شرح کے اندر صاحب نے لکھا ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں الفاظ یہ ہے کہ ابو بکرہ جو صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکرہ ایک ہے ابو بکرہ ایک ہے ابو بکرہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھی سمیہ تھی ایک کو ہے سمیہ امار ابن یاسر کی والدہ یہ اور سمیہ اور یہ سمیہ جو عورت تھی انہی سے ایک اور بیٹا تھا اس کا نام تھا زیاد جو عبید اللہ ابن زیاد جو قاتلین حسین کا سرغنہ تھا جس کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے تین ہزار سات سو اٹالیس کے حسین علیہ السلام اس پہ امام بخاری نے لکھا ہے حسین علیہ السلام علیہ السلام سیدنا حسین کے ساتھ ان کا سر کاٹ کر جب عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کے رکھا گیا یہ عبید اللہ ابن زیاد یہ خود بھی ابن مرجانہ یہ خود بھی ولد الزنا تھا اس کا باپ بھی ولد الزنا تھا یہ سارے گستحانے رسول ایسے ہی ہوتے ہیں زیاد زیاد کی والدہ اور ابو بکرہ صحابی کی والدہ یہ دونوں ایک تھی سمیہ تو ابو بکرہ کے پاس صحیح مسلم دو سو انیس نمبر حدیث کتاب العمار والے چپٹر میں ایک بندہ آتا ہے شکایت لے کے وہ کہتا ہے دیکھو کہ تیرے پرانوں دیکھو ان کے انہیں نائی بدل دیتا گیا ہے اب اس کو زیاد بن سمیہ کی بجائے زیاد بن ابی سفیان کہنا شروع کر دیا تھا لوگوں نے تو ابو بکرہ کو آگے کہہ رہے ہیں کہ یار تجھے نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے اپنے باپ کا نام بدل لیا اس پہ جنت حرام ہے تو ابو بکرہ نے کہا کہ مجھے تو خود پتا ہے میں نے سعید ابن ابی وقات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خود حدیث سنی ہوئی ہے کہ جس نے اپنے باپ کا نام بدلا تو وہ دوزخ میں جائے گا اسی کشرا میں امام نووی ابن حجر اسکلانی نے پڑی ڈیٹیل کے ساتھ لکھ دیا ہے اس کے بعد ابو بکرہ نے اپنے بھائی کے ساتھ پوری زندگی کلام نہیں کیا جس نے اپنے باپ کا نام بدل لیا اور پھر ابن حجر اور امام نووی کیا لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا یہ بڑا قریبی بندہ تھا زیاد جب تحکیم کے مسئلے کے بعد اختلاف کھڑا ہوا تو حضرت معاویہ نے اسے اپنے ساتھ ملانے کے لیے جو ہے وہ یہ ایک چال جدی کہ اس کو حضرت علی سے اٹھا کے اپنے ساتھ ملا لیا جائے اور ابن حجر نے پورا لکھا ہے کہ حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہ سامنے جب زیاد کے باپ کا ذکر ہوتا تھا تو ابو صفیان کہتے تھے مجھے اگر حضرت عمر کا ڈر نہ ہو تو میں بتا دوں کہ اس کا باپ کون ہے اصل میں وہ خود تھے کیونکہ انہوں نے زمانے جہلیت میں اس کی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوا تھا اور اس سے زیاد پیدا ہوا تھا حضرت عمر سے ڈرتے تھے تو نام نہیں بتاتے تھے حضرت ابو صفیان کہ اس کا باپ میں ہوں پھر حضرت معاویہ کا دور آیا تو حضرت معاویہ نے وہ خط لکھا کہ زیاد تو میرے ساتھ مل جا میرے باپ نے تیری ماں کے ساتھ زنا کیا تھا تو تو میرا بھائی ہے استغفراللہ تو بھولی بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے کہ اولاد اس کی ہوتی ہے جس کے بسترے کے اوپر پیدا ہو چاہے وہ ولد و زنا ہوگی کاؤنٹ اس کے خاتے میں ہوگی حرامی جو شخص ہوگا اس کو حضرت علی سے ٹوٹ کے جو ہے وہ لگ گیا حضرت معاویہ کے ساتھ اور بعد میں اس کے بیٹے نے بھی کام ڈال دیا یہ ہے ان لوگوں کی ہسٹری تو اب میں یہ علماء عرب کو بھی پھکی دیتا ہوں کہ امت کو بتائیں کہ امت میں یہ زیاد بن عبی سفیان تو زیاد نے اپنے باپ کا نام بدلا نا یہ تو اس نے بدلا اس پہ تو حدیث فٹ کریں نا یہ والی اور جس نے بدلوایا وہ اس سے بڑا مجھے جس نے اس کو اس غلطی کی طرف لگایا وہ اس سے بڑا مجھے تو اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ہاں جی تو سیتے جناب ساڑے نگاہ پہ تڑوانے پھر رہے ہو اور اتھے لوگوں نے پاکستانی انڈیا دے ہوتے فتوے لگا رہے ہو جنت اور دوزک دے پہلے تسے پائی جی اپنے کاردی خبر لگو کہ یہ ہے وہ حقیقت تو میں نے اسی لیے جو ہے الحمدللہ یہ میری امانداری ہے کہ میں ریکارڈنگ کے ساتھ اس چیز کو بالکل واضح کر دوں اور میں ان کو اب پھکی بھی سوالے سے ایک اور دے دیتا ہوں یہ پھکی نہیں تھی ابھی پھکی باقی ہے انٹی وینم ازامی جواب باقی ہے کہ یہ جو جی اپنے باپ کے نام کو بدل دیں ہماری ایک ماں ہے ام سلمہ نام سنا ہوئے آپ نے رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب سے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں جو فوت ہوئی ہیں واقعہ کربلا بھی ان کی زندگی میں ہوا تھا ان کا نام کیا ام سلمہ سلمہ کی ماں اب انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کی تو اس کے بعد تو انہیں اپنے آپ کو کسی اور کی طرح منصوب نہیں کرنا چاہیے تھا یہ تو ہونا چاہیے تھا کہ میں بیوی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ام سلمہ کیوں اپنے باپ کے ساتھ بھی منصوب نہیں کیا الٹاپنی اولاد کے ساتھ اپنے آپ کو منصوب کرنا شروع کر دیا تو اس قسم کی کونیت رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ زوجہ تو رسول ہی رہیں گی اس طریقے سے ایک اور صحابیان ہیں ام سلیم سلیم عربی میں کہتے ہیں عربی میں ہم سلیم لفظ بولتے ہیں اردو میں سلیم اب سلیم جو ان کا بیٹا ہے وہ ام سلیم ہے اب انہوں نے اپنے باپ کے نام کی جگہ اے ان مولوی انہیں را جکل دیں ان پڑ جائل مولوی باپ کا نام ہٹا کے دیکھیں بیٹے کا نام لگا دی ہے اے ام سلیم ہوتے بھی جناب دوزر واجب کروا دیں دیں حالانکہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے یہ وہی ہیں جن کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلولہ کرتے تھے اور آپ کا یہ پسینہ مبارک خوشبو کے لیے جمع کرتی تھی ام سلیم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سمجھے ایک بڑی امہ کی ایک ویلنٹ تھی آپ ان کا اتنا احترام کیا کرتے تھے ان کے گھر میں سویا بھی کرتے تھے جا کے ام سلیم تو یہ ان کے پر فتوہ لگائیں کہ جی آپ نے تو اپنے باپ کا نام بدل لیا ہے سلیم تو آپ کا بیٹا ہے آپ کو اپنے باپ کا نام تلاش کرنا چاہیے تو باپ کی جگہ چاہے بیٹے کا نام لگائیں چاہے خامن کا نام لگائیں لقدہ بشکاری ہے نا پائی جی یہ بدلنا نہیں ہے میرے بھائیو نام بدلنا یہ ہے کہ کوئی شخص عائشہ بنت خالد اپنے آپ کو عائشہ بنت عمر کر دے یہ ہوگا بدلنا ادروائز بدلنا نہیں ہوگا عقل کے ناخن لیں اور ان مولویوں کے چنگل سے بچیں ان بچاروں کو پورا سا علم ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اب یہ اس ریکارڈنگ کے بعد پھر انہوں نے مجھے گال یہ نکالنی ہے کہ یار علی نے ایک اور گال داس دیتی ہے پائی اسیدہ دس آنگے کہ بلاد اللہ نے چھٹ دیتی تو آڑے ہوتے حق گال کرانگے پائی جی بلکہ صحیح کرانگے سب سے پہلے امام بخاری کو نکالیں پھر امام مسلم کو نکالیں پھر امام ابن حجر کو نکالیں پھر امام نوی کو نکالیں میرا نمبر نے پائی بات جاننا ہے چوردو پہلے چوردی مانو مارو تو یہاں میں کلیر کٹ کرنا کہ تُس ہی سارے سننی نہیں ہو ٹننی ہو اپنے بابیاں بزرگانے پیچھے چل لے ہو اصل سننی ہے بندہ ہے پھر تو انہوں کتاب و سنت کے مرد سے کتاب سے حوالہ دیتا ہے جائیں کھولیں بخاری کی شرح چہہزار سانسو سٹھ سٹھ پڑھیں زیاد بن ابی سفیان کر دیا معاویہ بن ابی سفیان نے یہ انہوں نے یہ کام کیا ٹھیک ہے جی تو یہ میں نے الحمدللہ اس حوالے سے حق بھی ادا کر دیا